آج ہم لوگوں کو جو پڑھنا ہے ناویل کی تاریف اور اجزائے ترقیبی پڑھنا ہے ناویل کی تاریف اور اجزائے ترقیبی جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ناویل کیا چیز ہے تو ناویل سے پہلے ناویل سے پہلے اردو عدب میں داستان کی روایتیں تھیں تو جب داستان کے بعد ناویل کا آغاز ہوا ہے تو داستان سے کس طرح مختلف ہے ناویل وہ بھی ہم جانیں گے تو دیکھئے ناویل ایک بہت لچکدار اور بے انتہا وسیع سنف عدب ہے ناویل کا لفظ انگریزی زبان سے لیا گیا ہے لیکن خود انگریزی میں بھی یہ لفظ اطالوی زبان کے لفظ نوراللہ سے لیا گیا اطالوی زبان یہ لفظ نئے انداز کے قصوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے خود انگریزی میں بھی ناویل کے مانا انوکھے اور نرالے کے ہیں انگریزی بھی سے یہ لفظ اردو میں لیا گیا ہے ناویل سے پہلے اردو میں داستانیں لکھی جاتی تھی جیسے میں نے ابھی کہا کہ ناویل سے پہلے داستانوں کی روایت تھی تو وہی ناویل سے پہلے اردو میں داستانیں لکھی جاتی تھی داستانی ناول سے مختلف اور الگ ہوا کرتی ہیں داستانوں میں کہانی تر کہانی ہوتی ہے کہ داستانوں میں کوئی بھی داستان مکمل ایک کہانی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس داستان میں کہانی پر کہانی ہوتی ہے کئی کہانیاں ایک داستان میں مل جاتی ہیں مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ لوگ کو پڑھایا تھا فسانی آجائب میں جان عالم کیا کرتا ہے جان عالم توتہ سے کہانی سنتا توتہ سے اپنے انجون آرہ کے بارے میں سنتا ہے اس کو گائیبانہ عشق ہو جاتا ہے جان عالم اس کو دھوننے کے لئے جان عالم انجون آرہ کو دھوننے کے لئے نکل پڑتا ہے توتہ کو لے کر جب توتہ کو لے کر نکلتا ہے تو راستہ میں ملکہ مہر نگار سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پھر اس کو اس سے عشق ہو جاتا ہے ملکہ مہر نگار کو اس سے عشق ہو جاتا ہے پھر اس کی کہانی چلتی ہے تو کہانی کا مطلب ہے کہ داستان میں صرف ایک کہانی نہیں ہوتی ہے کہانی پر کہانی ہوتی ہے تو اسی طرح سے ایک بہت مشہور داستان علیف لیلہ ہے علیف لیلہ کے مطلب ہے کہ ہزار راتیں اس داستان کا اپتدائی قصہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شہریار ناوی بادشاہ اپنی بیوی کی بے وفائی سے واقف ہونے کے بعد اپنی بیوی اور اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اس کے بعد ہر روز ایک عورت سے جب اپنی بیوی کی بے وفائی کو دیکھتا ہے اور اس سے خفا ہو جاتا ہے اور اس سے دن اس کا اچھر جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ بادشاہ تھا تو وہ یہ چیز کر سکتا تھا کہ وہ کرتا ہے کہ اس کے بعد ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کو صبح قتل کر دیتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے بادشاہ بادشاہ کے اوپر کوئی ایسا کوئی حکم آئیت کر سکتا ہے وزیر کی بیٹی اسی بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا وزیر کی بیٹی کہہ رہا ہے کہ وزیر کی بیٹی شہرزاد وہ اس جلم کو ختم کرنے کے لیے وہ شادی کر لیتا ہے ہر روز ختم کر دیتا ہے کسی کا تو اس جلم کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ یعنی شہریار سے شادی کر لیتی ہے اخت کر لیتی ہے وہ ایک طویل کہانی شروع کرتی ہے جو رات کے ختم ہونے تک بھی انجام کو نہیں پہنچتی کہ شہریار کہانی کا بہت شوق تھا تو وہ کیا کرتی کہ رات میں ایک کہانی شروع کرتی ہر روز اور اس کہانی کو وہ اس رات کو ختم نہیں کرتی کہانی کو انجام تک پہنچاتی ہی بھی پہنچاتی بھی نہیں ہے کہ وہ صبح ہو جاتا تو پھر وہ بادشاہ یعنی شہریار اس انتظار میں کہ اگلے دن پھر کہانی اگلے رات کو پھر کہانی شروع ہوگی پھر ختم ہوگا تو پھر اس کو قتل کریں گے اس لیے اس کو نہیں قتل کراتا ہے اس لیے اس کو نہیں قتل کراتا ہے پھر شہرزاد یعنی وزیر کی بیٹی دوسری رات کو اس کہانی کو ختم کر کے جو کہانی پہلی رات کو سنائی تھی اس کہانی کو ختم کر کے دوسری کہانی شروع کر دیتی ہے ابھی وہ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے کہ پھر صبح ہو جاتی ہے اس طرح سے شہرزاد ہزار رات تک کہانی کہانیاں سناتی ہے اور یوں اپنے قتل کو ٹالتی ہے جب اتنا اثر عرصہ گزر جاتا ہے تو شہریار کا غزب تھنڈا پڑ جاتا ہے یعنی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے دونوں ہنسی اسی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو علیف لائلہ کا مطلب ہے کہ ہزار رات یہ پوری علیف لائلہ میں ہزار رات ہزار کہانیاں ہوں گی جائے سے بات اس لئے کہانے کا مطلب ہے کہ ایک داستان ہے اس میں ایک ہزار کہانیاں کہانی یہی کہانے کہانے کا مطلب ہے کہ ایک داستان میں بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں اور اس سے مختلف ناویل ہوتا ہے اس سے مختلف ناویل ہوتا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے اب دیکھئے میں نے جیسے کہا کہ داستان کی خصوصت کہا کہ کہانی پر کہانی ہوتی دوسری خصوصت یہ ہے کہ دوسری یہاں خصوصت داستانوں کی یہ ہوتی ہے کہ چیزیں ملتی ہیں مطلب وہ چیزیں جو دنیا سے زیادہ مختلف ہوتی تو جو وہ چیزیں جو آپ جو سوچ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کی ہوتی ہیں چیزیں ملتے ہیں اس کے ساتھ محل واقعات اور کردار ملتے ہیں آم طور پر زبان و بیان زبان و بیان بھی داستانوں کا ناویل سے الگ ہوتا ہے زبان اور بیان زبان اور بیان کرنے کا طریقہ بھی داستانوں کا ناویل سے الگ ہوتا ہے ناویل میں داستانوں کے برخلاف کیا ہے کہ اخیر تک ناویل میں اخیر تک ایک ہی کہانی اور کردار ملتے ہیں ایک ہی کہانی ملتی ایک ہی کہانی ہوتی اور کردار بھی ملتے ہیں جس کردار سے کہانی شروع یہ ہے اس کردار بھی ہوتا جیسے آپ مثال کے طور پر بہت مشہور ناویل ہے برین چند کا گوہدان میں جو کہانی شروع ہوتی ہے کہانی شروع ہوتی ہے جس سے ہوری سے ہوری اس کا مین کریکٹر ہے وہ کسان جو کام کرتا ہے اور پریشانیاں ہوتی ہے لیکن اخیر تک بتانے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہوری ہی آخر میں انجام بھی اس کا ہوتا ہے کہ ہوری کام کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی جو ہوتی ہے اس کی بیوی انتقال ہو جاتا ہے یہ پر اس کی ناویل بھی کہانی بھی ختم ہو جاتی تانی مللہ یہ ہے کہ ناویل میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے اور ماں فاقل فدرت محجر والاقیات اور کرتاروں کی جگہ حقیقی دنیا وہاں ماں فاقل اندازتانہ میں کیا تھا کہ ماں فاقل فدرت اور محجر واقعات اور کرتاروں کی جگہ ہوتی ہے لیکن اس کی جگہ پر ناویل میں حقیقی دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور کرتار ملتے ہیں جو حقیقی دنیا سے ہی تعلق رکھتی ہو ایسی چیز ایسی کہانیاں ایسے کرتار ہی ناویل میں ملتے ہیں ناویل کی زبان جس رہا ہے کہ ناویل کی زبان اور بیان میں بڑی عسط اور لچکتار ہوتی ہیں داستانوں کی ناویل میں داستان کی ناویل اور زبان اور بیان اس میں بھی مختلف ہے اس میں اس کی زبان بھی الگ ہوتی ہے اس کا بیان کرنے کا طریقہ بھی نظردار ہوتی ہے یہاں تک ناویل کے بارے میں جان لیے اب ہم اس کے آگے ناویل کی ناویل کی تاریخ میں جو ہمارے ماہرین نے لکھا ہے اس کی تاریخ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اجزائی ترکی پر ہم لوگ نظر ڈالیں گے